امام جعفر سادق علیہ السلام غستے سے گزر رہے تھے دیکھا ایک شخص موں کے بل سویا ہوا ہے بس جیسے ہی آپ نے یہ دیکھا آپ قریب گئے اور فرمانے لگے اے بندہ خدا اٹھو اور اس بات کو سمجھ لو کہ انسان کا سونا انسان کی معرفت کا آئینہ ہوتا ہے جو انسان جس طرح سے سوتا ہے اس کے عوضاف اس طرف بڑھنے لگتے ہیں اس نے عرص کیا اے نوازہ رسول کیسے امام جعفر سادق علیہ السلام نے فرمایا انبیاء اپنی پشت کے بل سوتے تھے اس لیے کہ وہ وہی میں مناجات کرتے تھے اور پشت کے بل سونا انسان کے وجود کو الہام کی طرف دکھیلتا ہے اور مومن اپنی دھانی کروٹ سوتے ہیں کیونکہ دائے طرف رکھ کر کے سونا انسان کو اچھے خواب کی طرف مائل کرتا ہے اور انسان کی سوچ کو پاکیزہ بناتا ہے اور کفار کا سونا اس کی بھائیں کروٹ کا ہے کیونکہ بھائی طرف مو کر کے سونا انسان کو گناہوں میں دکھیلتا ہے اور یوں انسان کا یقین امان پست ہو جاتا ہے اور مو کے بل سونا شیعتین کا سونا ہے یاد رکھنا جو انسان مو کے بل سوتا ہے وہ اکثر چڑ چڑا رہتا ہے اور دن کے وقت گصہ اور جذبات اس پہ حاوی ہوتے ہیں اور یوں وہ اقتلافات کا شکار بن کے اپنے عزیز و اقاریب سے لڑتا رہتا ہے اپنے عزیز و اقاریب سے لڑتا رہتا ہے